سلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بھائی سوال آپ کا سورة القحف کی فضیلت اور جمعہ کے دن سورة القحف کے پڑھنے کے حوالے سے سورة القحف کی فضیلت میں مختلف روایات موجود ہیں ایک روایت جسے برابن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ و بیان فرماتے ہیں سی بخاری باب فضائل القرآن میں حدیث نمبر 501 پر کہتے ہیں کہ ایک آدمی سورة القحف پڑھ رہا تھا مطلب ایک صحابی سورة القحف کی تلاوت کر رہے تھے اور اس کے ایک طرف ایک گھوڑا تھا اس کا اپنا گھوڑا اس کے ایک طرف موجود تھا جو رسیوں سے بندہ ہوا تھا تو اسے بادل کے ٹکڑے نے دھاپ لیا اور پھر اس بادل کے ٹکڑے نے قریب آنا شروع کیا مزید آتا گیا گھوڑا آپ بدکنے لگا جب صبح ہوئی تو یہ صحابی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا وہ سکینت تھی جو قرآن کے ساتھ اتری اب اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے پر سکینت کا نزول ہوتا ہے اور یہ صحابی قرآن پاک میں سے سورت القحف کی تلاوت کر رہے تھے کان رجلن یکرو سورت القحفی اسی طرح جمعہ کے دن سورت قحف کے پڑھنے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں علام البانی رحمہ اللہ صحیح الجامعے کے اندر اور صحیح ترغیب کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے صحیح الجامعے میں حدیث نمبر ہے چھ ہدار چار سو ستر سکس فور سیون زیرو صحیح الجامعے اور صحیح ترغیب کے اندر علام البانی فرماتے ہیں روایت صحیح ہے یہ روایت کے راوی ابو سعید خدری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صحیح ترغیب حدیث نمبر دو سو پچیس یہ روایت امام حاکم مستدرک میں لائے اور حدیث نمبر مستدرک حاکم میں ڈبل تھری نائن ٹو تین ہزار تین سو بانوے نمبر پر ہے جو شخص جمعے کے دن سورت کاف پڑے تو دو جمعوں کے درمیان اس کے لئے نور روشن رہے گا جو شخص جمعے کے دن سورت کاف کی تلاوت کرے گا تو دو جمعوں کے درمیان اس کے لئے نور روشن رہے گا اس لئے ان روایات کی بنیاد پر ہر ایک کو چاہیے بندی ہے یا بندہ ہے اور بندی وہ چاہے مہینے میں جس حال میں بھی ہو تو ہر ایک کو چاہیے کہ جمعے کے دن سورت کاف کا پڑھنا وہ اپنا معمول بنا لے اب اس سورت کاف کا پڑھنا یوم الجمعہ کے ہے یعنی جمعے کے دن صبح صادق یا صبح طلوع فجر کے بعد سے لے کر غروبِ آفتاب سے پہلے پہلے سورت کاف کی تلاوت کرنی ہے اور اس میں آپ کو یہ سہولت ہے کہ ایک ساتھ سورت کاف کی تلاوت کر لیں یا ہماری ماں بہنیں بیٹیاں جنہیں گھر کا کام کاج کرنا بھی ہوتا ہے تو وہ اگر تھوڑی تھوڑی کر کے ایک دن میں جمعے کے دن میں اس کو پڑھ لیں تو تب بھی درست ہے صبح سے لے کر شام تک بیچ میں جب جب آپ کو فرصت ہو جتنی فرصت ہو اتنے وقت میں آپ سورت کاف پڑھیں اور دن میں آپ اس کو پورا کر لیں اور بائی حضرات اور مرد حضرات اب جن کو گھر سے باہر کام کاج کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے بندی ہے یا بندہ ہے مرد ہے یا عورت ہے چاہیے یہ بہتر یہ ہے کہ آپ پوری کی پوری سورت کاف زبانی یاد کر لیں اور حفظ کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو پابند کرنا وہ لازمی نہیں رہے گا اپنے آپ کو پابند کر کے ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا لازمی نہیں رہے گا جبکہ آپ نے سورت کاف کو زبانی یاد کر لیا اور زبانی حفظ کر لیا عورتیں خواتین گھر میں چلتے پھرتے سورت کاف کی پھر تلاوت کر پائیں گی اور پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں یا آپ اپنے گھر میں کپڑے دھو رہی ہیں جی تو پھر بھی آپ سورت کاف کی تلاوت کر سکتی ہیں یا ماں اپنے بچے کو دودھ بیرا رہی ہے تو بھی وہ سورت کاف کی تلاوت کر سکتی ہے اور آدمی گھر سے باہر ہے کام کاج کے لیے نکلا ہے بزار سے سودا سلف خریدنے کے لیے نکلا ہے پیدل ہے یا سائیکل ہے گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے تو آپ پھر سورت کاف کو بہ آسانی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور اس ترتیب کے بتانے کا مقصد اور مقصود یہ ہے کہ میں آل ریڈی الحمدللہ قرآن پاک کا حافظ ہوں اور میں نے اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے کہ جمعہ کے دن سورت کاف کی تلاوت لازمن اور ضرور بھی ضرور کرنا اور میں اپنی آسانی کے لیے جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں جمعہ کے دن اپنی بائیک پر اپنی موٹر سائیکل پر تو بزار سے میں سودار سلف بھی خرید لیتا ہوں آلو ٹماتر اور گھاس بھی خرید لیتا ہوں اور گھر واپس آتے آتے سورت کاف کی تلاوت بھی مکمل کر لیتا ہوں تو اس پر خوشخبری یہ ہے فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کاف پڑھے گا دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا اب وہ نور کیا ہے وہ نور یہ ہے کہ جب آپ اس کو اپنا پڑھنا معمول بنا لیں گے تو آپ کو خود ہی وہ نور محسوس بھی ہوگا اور اس کی برکات آپ کو معلوم بھی ہو جائیں گی اور اسی طرح پڑھانے والوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو یا والدین خود بھی اور اپنے بچوں کو سورت کاف زبانی حفظ کرا لیں اور اسی طرح اس سورت کی فضیلت میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس سورت کی پہلی دس آیات کا حفظ کر کے پڑھنا اور آخری دس آیات کا حفظ کر کے پڑھنا اور یہ پڑھنا اپنا معمول بنا لینا تو یہ فتنہ دجال سے دجال کے فتنے سے حفاظت کا معاملہ اور حفاظت کا جو ہے وہ صد باب بھی ہوگا کہ جو شخص سورت القاف کی پہلی آخری دس آیات یاد کرے گا اور پڑھے گا یہ مطلب پڑھنا اپنا معبول بنا لے گا تو وہ دجال جیسے خبیص جوٹے کے فتنے سے محفوظ و معمون رہے گا اللہ اور یہ قرآن مجید ہے قرآن پاک کے پڑھنے پر ہمیں صحیح حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ آپ کو علف لام میم کے پڑھنے پر تیس نیکیاں مل جاتی ہیں علف پر دس نے کیا لام پر بھی دس اور میم پر بھی دس نے کیا اور اسی طرح یہ صحیح البخاری کی حدیث براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے پڑھنے پر سکینت کا نزول ہوتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو صورت القعب بھی تیس پاروں میں سے ایک صورت ہے اور قرآن پاک کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے بقاعدہ ایک صورت ہے تو اس صورت کے پڑھنے پر بھی آپ کو سکینت کا نزول بھی ہوگا نور روشنی کا حصول بھی ہوگا اور پورے ہفتے میں اگر ہم جمعہ کے دن بھی پڑھ لیتے ہیں صورت القعف تو جہاں نور اور روشنی کا حصول ہوگا وہاں دجال یا ایسے نامراد اور خبیص وطنے سے ہماری حفاظت بھی ہوگی دجال کا فتنہ کتنا عظیم فتنہ ہوگا دجال کا فتنہ کتنا شدید ترین فتنہ ہوگا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور حضرت محمد عربی محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر فرض نماز کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال اب جس فتنے سے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی پناہ کے طلبگار ہو رہے ہیں تو ہمارے لئے تو اور زیادہ لازم بنتا ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے حفاظت کے لئے احتمام کریں اور بند و بست کریں کیا کریں؟ احتمام کریں اور بند و بست کریں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جری اور بہادر اور مضبوط ایمان والے وہ اللہ کی پناہ کے طلبگار ہیں مسیح دجال کے فتنے سے تو یہ صورت القحف کا یاد کرنا صورت القحف کا جمعے کے دن پڑھنا اور یہ اس بات کا احتمام کرنا تو جہاں اللہ کی جناب سے نور روشن رہے گا وہیں آپ کو دجال کے فتنے سے بھی حفاظت ہوگی ہاں جی دجال کے فتنے سے آپ محفوظ رہیں گے تو ہر بندی ہر بندہ بچہ بوڑا حائزہ جوان ہاں جی ہر شخص کو چاہیے کہ وہ صورت القحف کو بہتر یہ ہے کہ آپ زمانی یاد کر لیں اس کے لیے آپ کو پھر کہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بندی ہے وہ دن میں اپنے گھر کا کام کرتی رہے بندہ ہے وہ گھر میں کام کرے وہ بازار میں کام کرے وہ گاڑی چلا رہا ہے وہ بائیک یا سیکل چلا رہا ہے وہ بازار میں خرید و فروض کر رہا ہے ساتھ میں اپنی صورت القحف پڑھتا رہے تو جمعے کے دن فضیلت کیا ہوگی کہ دوسرے جمعے تک دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا اور زبانی یاد کر کے پڑھنے کی فضیلت کیا حاصل ہوگی کہ آپ دجال کے فتنے سے محفوظ و معمون رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بڑی فضیلت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پبندی کریں اور اس کا پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا بھائی محمد اقبال بن ربنواز ویڈس ایپ پر اور میڈیا پر مجھ سے جڑنے کے لیے آپ کے سوالات اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات ڈبل زیرو نائن ٹو تھری فور فائف نائن ایٹ ٹو سیون ڈبل زیرو تھری ون ٹو سیون نائن سیون بھائی ق exercیب سیون Ray پر داخل بھائی مفکز بھائی ملف مص